بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا ٹاپک گٹیا لوگ اور گٹیا سمجھ ٹاپک دیکھنے کو تو اچھا نہیں لگتا لیکن ان ریالیٹی میں اگر آپ دیکھئے آج کل پاکستان کے اندر میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو بہت سائے ایسے گٹیا قسم کے لوگ ہیں جو گٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں اس پاکستان کا یا پاکستان آرمی کا یا پاکستان کے لوگوں کا نام بدنام کرتے ہیں حقیقت بات ایک افسوس ہوتا ہے کہ جب انسان خود اس نے حرام کھایا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایمپوز ایسے کرتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ مظلوم ہے اپنی کبھی بھی بیک گرونڈ کو نہیں بتائے گا کہ میری بیک گرونڈ کیا ہے اور میری پریزن کیا ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جو اس پاکستان کو پاکستان کے لوگوں اور پاکستان آرمی کی عزت کو حقیقت بات ہے کہ مٹی میں ملانا اور ایسی باتیں کرنا کہ جو دشمن کا نیریٹیف ہو ہمارا ہمسایہ سو کالڈ ہمسایہ لیکن شروع سے ہی وہ ہمارا دشمن ہندوستان انڈیا وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اس قسم کے غلط بیان بولنے سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے تو سم ٹائم یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بکاو مال ہے وہ ان کو پیمن کرتے ہیں کہ بولو اپنی آرمی کے خلاف بولو اپنے مارکور کے خلاف بولو اپنی ایس ای ڈینجس کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف بولو اپنے پاکستانویوں کے خلاف ہمارا ہی گھر ہے ہم نے خود تھی کرنا ہے اگر ہم نے کریٹسائز کرنا ہے تو جرت پیدا کر کے اس انڈویجول کے خلاف آپ بات کیجئے عدالت میں لے جائے اس کو گسیٹی ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کے خلاف اپلیکیشن لانچ کی ہے جیسے میں نے کی ہیں میں نے اپنا کام کر دیا میں نے تین اپلیکیشن لانچ کی سپریم کورٹ آر پاکستان کو چیف جسٹس آر پاکستان کو اگر انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو پھر میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں میں کبھی بھی ایسی نئی چیز چھوڑوں گا کہ جو اگر میرے بس میں ہو جو میں کر سکتا ہوں ایک معذور آدمی ہو ویلچیر پہ بیٹھا ہوں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں ہمیشہ مجھے پاکستان کی بہتری چاہیے ہمیشہ مجھے پاکستان آر وی کی بہتری چاہیے میرے پیارے پاکستانیوں ذرا سوچئے یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں جو فوج کے اندر گئے ہوئے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں کرتے رہیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج سے بڑا محبت تھا لیکن اب جو ہے لیکن مت کیجئے ایک شخص یا دو شخص یا تین لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ادارے کو یا اپنے لوگوں سے نفرت مت پیدا کیجئے یہ آپ کی خاطر ڈیلی روزانہ جانے دے رہے ہوتے ہیں سینے پہ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں گولی کھانے کے باوجود بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخری قطرے تک لڑتے 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 شہید ہو جاتے ہیں کس کے لیے اس پاکستان کے لیے اس آپ لوگوں کے لیے حقیقت بات یہ ہے کہ جب لوگ اٹھ کے ایسے بیان دیتے ہیں جیسے وہ جیسے ان سے بڑا سپر ترم خان ہو ہی نہیں سکتا اپنی اوقات سے بڑھ کے باتیں کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں حرام اتنا کھایا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمین پر آج پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نوٹوں کے پہاڑ پہ اور باتیں کرتے ہیں آنسٹی کی ایسے لوگوں کو میں میڈیا پاکستانی میڈیا جو سریل جنرلسٹ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو مت سنا کریں ایسے لوگوں کے سامنے مائک لے کے مت جایا کریں جب آپ کو خود پتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے چور ہے ڈاکو ہے کیوں آپ کی اس کی بات سنتے ہو اور وہ تو وہی بات کرے گا جو اس کی فیور میں ہوگی جو اس کی فیور میں بات ہوگی وہی کرے گا نواز شریف کو دیکھئی کیا کر رہا ہے انگیلٹ کے اندر چور اچکا ڈاکو سزای آفتہ ملک سے باقا ہوا ہے کیا وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اردگیت ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ جو تنک چمی قسم کے غلام ددکارے ہوئے لوگ وہ بن جاتے ہیں اے اپنے آپ کو انسان ملاو انسانیت کی توہین مت کرو ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اس سیلف ریسپیکٹ کو مت مرنے دو خودداری پیدا کرو ان گٹیا لوگوں کے پیچھے جانا حقیقت بات یہ کہ انسان خود گٹیا ہو جاتا ہے میرے پاکستانیوں آپ چاہے غریب ہو چاہے آپ پاس دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے عزت تو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عزت دی ہے کوئی شخص آپ کی عزت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا جتنا مرضی اس کا عوضہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہو آپ کو پیسہ نہیں ہے تو آپ کی عزت کم ہے آپ کی عزت ان سے کروڑ درجے بہتر ہے کیوں آپ نے حرام نہیں کھایا ان لوگوں نے حرام کھایا آپ کا حق کھایا ہے اور ابھی بھی کھا رہے ہیں کیا وہ آپ سے اوپر ہو گئے ان کی عزت جوتی کے نیچے ہونی چاہیے تو وہ باتیں آکے میڈیا پہ کرتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے بات کرتے ہوئے بھی حقیقت ایک اچھی چیز نہیں لگتی جو اپنی گھر کی عزت کو کسی غیر محرم کے پاس بیج دے تنہائی میں بیجے اور کلیم کرے کہ میں اس کا محرم ہوں شرم کی بات نہیں گھٹیا پانی ہے ٹانف لیول کے اس قسم کے جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو اپنا جو اتنا عوضہ اس کا احساس نہیں کرتے کہ اس کا عوضہ کیا ہے اگر میرے کندے پہ اگر کوئی رینک لگا ہوا ہے تو یقین کیجئے مجھے اس کا بڑا بہت عزت مجھے اس کی ہوتی آج بھی ہے کیوں وہ آپ لوگوں کا دیا ہوا مجھے عوضہ ہے وہ آپ کا دیا ہوا آپ لوگوں کا دیوئی عزت ہے میں نے اس کی پاسداری کرنی ہے پاسداری کرتے ہو اس غیرت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی جان کو پیش کرنا ہے آج میں اگر بیٹھا ہوں ویلچئر پہ تو اپنی غیرت کے ساتھ اپنی قوم کی ساتھ سیکریفائی کرنے کے بعد بیٹھا ہوں لیکن میں کمی بھی گھٹیا لوگوں کو گھٹیا باتیں کرتے ہوئے میں نہیں برداشت کرتا چاہے میں سرویس میں تھا چاہے آج میں ویٹرن بھی ہوں ایون دین کوئی بھی کوئی بھی گھٹیا شخص کسی بھی محکمے کا کسی بھی محکمے کا نہ بھی ہو اگر وہ پاکستان پاکستان کے لوگوں کے وہ پاکستان آرمی کے لوگوں کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ برداشت نہیں ہوتی آپ سب کو لوگوں کو پتا ہے نا سب کو پتا ہے کہ شباز شریف نے لوٹا نواز شریف نے لوٹا اس کی بیٹی نے لوٹا حالانکہ وہ کسی ہوتے پہ نہیں تھی بی ایم ڈبلیو وہاں سے توشہ خانہ سے اس نے چرائی بیچی یہ کیا کہ مجھے ابو دابی والوں نے دفع دیا یاد رکھئے گا عرب لوٹ جو ہوتے نا وہ کھجور مفتنی دیتے ایک کھجور بھی جب تک ان کا اپنا مقصد پرانا ہو جائے وہ غلیز لوگ ہیں میں اوپلی کہتا ہوں میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں غلیز مفاد پرست بھول جاتے ہیں کہ ان کو پاکستان نہیں کرزہ دے کر کھڑا کیا تھا بھول جاتے ہیں کہ اسی پاکستان کے لوگوں نے ہی ان کو بلٹ اپ کرنے میں رکھا تھا لیکن کیا ہے ان کی چمچہ گری کر کر کے اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ وہ ہمیں حقارت کے نظر سے دیکھتے ہیں ان کے ملک میں آپ پوتا توڑو گے تو آپ کو جرمانہ یا ایسا آپ کو سزا ملتی ہے ہمارے ملک میں وہ آتے ہیں جو جانوروں کا شکار کر کر کے کر کر کے نسلیں ختم کر دی ہیں اللہ کون کرتا ہے یہ ہمارے چور اچکے ڈاکو ان لوگوں نے ہمارا پاکستان جنہوں نے تباہ کیا ہے یہ ہیں ایسا گھٹیا لوگ میرے پاکستانیوں پلیز میری آپ سے ہم ریکویسٹ ہے ایسے قوم ہمیں قوم بننا ہوگا ہمیں اتفاہ کرنا ہوگا وہ شخص جو ستر سال کا گولیاں کھاتا ہے اور اس کو بھی یہ گھٹیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گولیاں نہیں لگی میں تو پھر اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یا تو ان کو ٹھیک کر دے گھٹیا لوگوں کو تو یا اللہ میں ان کی مثال بنا دے ڈیلی بیسز پہ ڈیلی بیسز پہ یہ گھٹیا لوگ نقصان پہ نقصان نقصان پہ نقصان کرتے ہیں پاکستان کا میرے پیارے پاکستانیوں پلیز آپ چاہے بلوچستان میں ہو سندھ میں ہو پجاب میں ہو کے پی کے میں ہو گلگت پلتستان میں ہو کشمیر میں ہو کہیں بھی ہو پلیز پاکستانی بنیے پلیز ایک قوم بنیے مت کسی گھٹیا انسان کو اجازت دیجئے کہ وہ آپ کو غلام بنائیں آپ غلام نہیں ہیں جب اللہ نے آپ کو ازاد پیدا کیا ہے تو قوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غلام بنائیں آپ کی بھی سلف ریسپیکٹ ہے اگر آپ نوکری بھی کرتے ہو کسی کے ہاں تو نوکری کر کے اپن خواہ لے رہے ہو اسے خرائط نہیں لے رہے اس کا کوئی حق نہیں کہ آپ کو توے توے کر کے بلائیں آپ جاب کر رہے ہو آپ اپنا حمد اپنی جاب کر کے وہ پیسہ کمارے ہو لیکن جب وہ توے توے کرتا ہے وہ گھٹیا انسان ہے وہ آپ کی عزت نہیں کرتا وہ گھٹیا انسان ہے تو یہ جو گھٹیا لیڈرشپ ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس وقت ہم پورٹنڈ حکومت کے اندر ان میں ایک شخص زرداری ہو یا شریف خانداری ہو جے یو آئی وہ ہے ایک بھی انسان کا بچہ رہی ہے کوئی اسلام بیچ رہا ہے اور کوئی اپنی سیاست بیچ رہا ہے ہر ایک نے اپنے منتقان کھولی ہوئی ہے یہ تمام کے تمام یقین کیجئے اتنے غلیظ قسم کے فلٹی لوگ ہیں ہم نے ہی اس میں ہمارا فارٹ ہے ہم نے ہی ان کو کوئی عزت زیادہ دے دی اور ان کی اوقات نہیں تھی وہ عزت لینے کی ہمارے اوپر ہمیشہ سے انہوں نے ایسی بات کی جیسے ہمیں غلام ہیں میرے لوگوں ان گٹیا لوگوں کا ساتھ چھوڑیے ایک وہ شخص جو گلیاں کھا کہ آپ کے لئے کھڑا ہے عمران خان وہ ہے اصل آپ کا لیڈر وہ سیاسی بندہ نہیں ہے وہ لیڈر ہے اور سچا لیڈر ہے ہم سچے لیڈر کے ساتھ چلیں گے وہ آپ کو غلام نہیں بنا رہا عمران خان نے کبھی سنے ہیں کہ آپ کو اوے کر کے بولا ہوں وہ کیا بولتا ہے میرے پاکستانیوں کیا لفظ ہوتا ہے میرے پاکستانیوں جو گٹیا لوگ ہوتے ہیں نا تو ایسے بیٹھ جا وہ جو زرداری کی بہن دیکھا ہے وہ کیسے وہ بدماشی کر رہی ہے وہ کیسے بیات کرتی ہے زرداری کو دیکھا ہے وہ شیڈ اپ وہ شیڈ اپ یہ وہ لوگ ہیں ان ریالیٹی میں گٹیا لوگ ہیں ہمیں ایسے گٹیا لوگ نہیں چاہیے ہم کیوں اپنا پاکستان برباد کریں جن کی اوقات نہیں ہیں درجہ چہارم کی نوکری لینے کی وہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انٹیریر منسٹر بن کے وہ دیکھیں نا موچھوالے سرکار کو نور پرٹیکس کا لیڈر یہ گٹیا لوگ ہیں وہ کیپٹن سفدر کو دیکھ لیجئے کہ جس نے اپنا وہ سٹیٹس میں ابھی کیا بولوں پھر وہ عورت کا ہے عورت کا توہین ہوتی ہے اس کے پیچھے اس نے اس کو چھوڑ دیا اپنی عزت کو پھمال کیا چار ٹکوں کے خطر بکا اور اس کے بعد پھر کرپشن پہ کرپشن کرپشن پہ کرپشن کل میں نے دیکھا وہ کیسے بول رہا تھا اپنی اوقات سے بڑھ کے بول رہا تھا اس کا تو کونڈ مارشل ہو جانا چاہیے تھا حقیقت با تھا گٹیا کام جب اس نے کیا تھا آرمی کا عزت خراب کی تھی رینگ کی عزت خراب کی تھی جو بھی میں کہتا ہوں جو بھی اس آرمی کے رینگ کی کوئی برا کام کرتا تھا آرمی ہمیشہ اس کو سزا دیتی ہے لیکن کیوں نواز شریف اس وقت چیف منیسٹر تھا پلس وہ بنو آئی تھا جنہ زیاہ کا بھی اس وجہ سے بچ بچا ہو گیا ورنہ اس پندے کا پورٹ مارشل ہوتا جیل میں ہوتا اس طرح کے گٹیا لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں آکے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کسی اوپر کچھ کر رہے ہو پہلے اپنے آپ کو تو اس لیور پہ لے آؤ اماندار تو بن جاؤ اپنا مورال ویلیو تو ٹھیک کرو اپنی موریلیٹی آپ کی ہے نہیں تو بات دوسروں کو کرتے ہو یہ پاکستان پاکستانی قوم کا ہے میرے پاکستانیوں یہ میری بات یاد رکھنا جب تک آپ خود نہیں اٹھو گے جب تک آپ اپنے اپنے خود عزت کی حفاظت نہیں کرو گے کوئی نہیں کرے گا یہ گٹیا لوگ آپ کو استعمال کرتے رہے گی تو ابھی یہ ویلوگ میں اس امید کے ساتھ میں اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو ازاد میڈیا ہے وہ ان گٹیا لوگوں کے آگے مائک لے کے مت پھرے ان کی بات مت سنو آپ کو خود پتہ کہ یہ موریلیو کمزور لوگ ہیں یہ صرف اپنے آپ کو پبلک و مزید بے فکر بنانے کے لیے آ جاتے ہیں تو آپ مت ان کا ذریعہ بنیے گٹیا لوگ ہیں اور گٹیا کے خلاف ایسی بات کرو اوائیڈ دم ایسے جیسے آپ نے ان کو جانتے بھی نہیں ہو مت بھاگا کریں ان کے پیچھے مائک لے کر کیا گٹیا لوگوں کو آپ کو دے گا اس نے حرام کمائیا اور حرام ایسے آپ کو دے گا اسی پاکستان کا لوٹا ہوا مال ہے اس کے پاس آپ کیوں اس کے حصے گار بنتے ہو یاد رکھو میری آپ سے ہمبر پاکستانی ایسا ریکویسٹ ہے اپنی عزت کی رکھوالی کیجئے اس پاکستان کی رکھوالی کیجئے اس پاکستان فوج کی رکھوالی کیجئے اس کے اندر آپ کے بچے گئے ہوئے ہیں جو سینا تانی دشمن کے آگے کڑی ہیں مت چانس دیجئے کہ انڈیا کو میں کہتا ہوں موڈی کو جو آپ کے نیگٹیف بیانات کا جنہاں وہ بڑا شور اٹھا تھے ہم مضبوط ہونا ہوگا پاکستان کو اس پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اپنی آرمی کے ساتھ ہم نے کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ پاکستان میرا تکھی کرے گا پاک فوج زندہ با پاکستان پایدہ با اسلام علیکم موسیقی موسیقی